رات کو دودھ میں یہ دو چیزیں ملا کر لگا لیں صبح تک رنگ گورا اور چمک اٹھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و حکم back to my channel امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کی رحمت سے بلکل ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ کچھے دودھ میں بنی ایک ریمیڈی شیئر کروں گی جو آپ کی سکن کو وائٹ کرے گی آپ کی سکن پر گلو لائے گی اس کے ساتھ اگر آپ کی سکن لٹک رہی ہے تو اس کو بھی ٹائٹ کرے گی تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور آپ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کرنا آپ نے بلکل چھوٹا سا کام میں میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنا ہے تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک سافت طرح سا باؤ لینا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کرنے والے ہیں رائز فلور یعنی کے چاول کا آٹا ٹھیک ہے تو یہاں پہ چاول کا آٹا ایک چھمچ بر کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی چاول کا آٹا سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے ٹین کو ریموو کرنے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اگر آپ کے سکن گرمی کی وجہ سے جرس چکی ہے اس کے اوپر کالی پرد جمع ہوگی ہے تو اس کو ریموو کرنے کے لیے بہت بیسٹ ہے دوستو اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں لیمن جوز تو یہاں پہ لیمن جوز میں دوسرا باٹل والا یوز کر رہی ہوں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ فریش والا لیمن جوز ایڈ کریں آپ نے ہاف لیمن جوز اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اور اس کا چھلکہ بچا کے رکھنا ہے وہ آپ نے پھینکنا نہیں ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ٹیک ہے جی تو اچھے دیکھے سے آپ نے مکسنگ کرنی ہے آپ مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اگلی چیز ایڈ کرنے کے لیکن سب سے پہلے مکسنگ کر لیتی ہیں مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کچھا دودھ دوستو آپ نے کچھا دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اس میں کچھا دودھ زیادہ ہم استعمال کریں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے چاول کا آٹا ایڈ کیا ہے تو چاول کا آٹا جو ہے وہ بار بار دودھ کو اپنے اندر سوک کر لیتا ہے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھا دودھ اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے مکسنگ آپ نے جتنی اچھے وے میں کرنی اتنا بہترین ہے اور یہ بہترین سی کریم ہماری ریڈی ہو چکی ہے جو کہ ہم نے رات میں اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی کنسسٹینسی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی کچھ ایسی ہی ہمیں چاہیے ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنے چہرے کو کلین کرنا ہے یعنی کی کلینزنگ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کچھا دودھ اس کے اندر آپ نے کارٹن پیڈ یا روئی کو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور اپنے پورے چہرے کے اوپر آپ لوگوں نے کلینزنگ کرنی ہے کلینزنگ کا بہت زیادہ فائدہ ہے آپ کے چہرے کے اوپر جو ڈسٹ ہوگی جو دول ہوگی وہ اس کارٹن پیڈ کی نیچے سے بلکل نیٹ ہو جائے گی آپ نے اس کو ریمووو نہیں کرنا آپ نے اس کو لگانا ہے کلینزنگ کرنی ہے کلینزنگ کرنے کے بعد 10 سے 12 منٹ لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اوپر آپ نے یہ پاک اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنے چہرے کو واشنی کرنا کلینزنگ کرنے کے 5 منٹ کے بعد آپ نے اس پاک کو اپلائی کر لینا ہے اگر آپ کو پاک اپلائی عیق کر رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہو کہ پیک بہت زیادہ تھک ہو گیا تو تھوڑا سا دودھ آپ اور آئٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ نے ہلکا ہلکا لگاتی جانا ہے اپنے چہرے کے اوپر مساج کرتی جانا ہے لگا کے آپ نے اپنے پورے چہرے کے اوپر 10-12 منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ بالکل خوشک ہو چکا ہے تب آپ نے ریموو کرنا ہے اور ریموو کرنے کا طریقہ آپ نے دیان سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ویڈیو کا عیند تک آپ لوگ لازمی دیکھا کریں جتنی دیر میں میں اس کو لگاتی ہوں آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو اس کی ہم نے ایک ٹھک سی لیئر اپنے چہرے کے اوپر لپلائی کرنی ہے اپنی گردن کے اوپر لپلائی کرنی ہے اس پیک کو آپ اپنے ہاتھوں پہ اور بازوں پہ بھی لازمی اپلائی کریں جتنی بھی بلیک نیس ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو چھوڑیو تقریباً میں دس سے بارہ منٹ کے لئے جب یہ خوشک ہوگا تب ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے اب دوستو دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں آپ نے وہ لیمو کا چھلکہ لینا ہے چھلکے کی مدد سے ہلکہ ہلکہ آپ نے مساج کرتے ہوئے اس کو ریموو کر لینا ہے چاہے تو آپ اس طریقے سے کر لیں چھلکے کے ذریعے آپ مساج کرتے ہوئے ریموو کر لیں چاہے آپ ایسے ہی نارمل پانی سے اپنے چہرے کو واش کر لیں ٹھیک ہے جی تو یہ طریقہ نہائیتی آسان ہے اس طریقے سے نہ صرف آپ کا چہرہ وائٹ ہوگا بلکہ آپ کا چہرہ ٹائٹ بھی ہوگا تو اس کو میں ریموو کر لیتی ہو کیونکہ ایسے ہینکی سے صاف کرنا تھوڑا سا میدلی مشکل ہوگا تو اس کو میں نے ریموو کر لیا اور میرے ہاتھوں کی کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے میرے ہاتھ نیٹ ہو چکے ہیں کلین ہو چکے ہیں اور آپ لوگ یہ بھی بات اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو بھی ریموو ہم اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں وہ آپ کو انسٹینڈ ریزرٹ دیتی ہے لیکن ہاتھوں اور ماں پہ اتنا جلدی ریزرٹ نہیں ملتا لیکن اس ریموو نے مجھے بہت اچھ ریزرٹ دی ہے کیونکہ میں اس ریموو کو جب اپنی چہرے پہ لگاتی تھی گردن پہ تو میں ہاتھوں پہ بھی ضرور لگاتی تھی کیونکہ چہرے پہ ہم لوگ تو بیس بنا لیتے ہیں لیکن ہاتھ جو ہیں پھر بہت زیادہ ٹل ساتھ لگتے ہیں تو کوشش کیا کریں جب آپ کوئی بھی پیک اپلائی کر رہے ہیں تو اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں پہ بھی لازمی لگایا کریں اس کے ساتھ ساتھ اس پیک کو اپنے رات میں لگانا ہے اور رات میں ہی آپ نے اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے پھر دیکھی گا ریزرٹ تمام لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں بچوں کو یوز نہ کروائیں بڑے تمام لوگ یوز کر سکتے ہیں جن کے چہرہ لٹک رہے سکن لٹک رہے چاہے آنکھوں کے آگے بچھے جہاں سے بھی آپ لوگ اس کو لازمی اپلائی کریں اس سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے بہت بیس آپ لوگوں نے اس پیک کو بقائدگی کے ساتھ ایک ہفتہ لازمی اپلائی کرنا ہے اور ایک ہفتہ جب آپ اپلائی کر لیں بقائدگی کے ساتھ اس کے بعد ہفتے میں دو سے تین بار آپ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی رہی میڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہ ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل نوٹفیکشن اس پر کلک کر کے اور پر کلک کر لیں اسے یہ ہوگا کہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی تو آپ تک چلا جائے گا چھوٹا سا نوٹفیکشن اور پرسانی سے میری ویڈیو کو واش کر سکے گی تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ